ویلکم بیک شہر نامے میں خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے سب سے پہلے روک کریں گے قصور کا قصور میں دو گروپوں میں فائرنگ ہو گئی ایک راہ گیر ہلاک ہو گئے جبکہ تین زخمی ہو گئے مریضوں کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ڈی ایچ کیو اسپتال منتخل کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ قصور میں دو گروپوں میں فائرنگ ہو گئی ایک راہ گیر ہلاک ہو گیا جبکہ تین زخمی ہو گئے زخمی مریضوں کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ڈی ایچ کیو اسپتال قصور منتخل کر دیا ہے تھانہ ایڈیویشن پولیس نے ایک لڑکی کو اسلحہ سمیت گرافتار بھی کر لیا جبکہ ایک موٹر سائیکل کب سے ملے کر کارروائی شروع کر دی گئی ہے شہر کے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شہریوں نے تشویش کا بھی اظہار کر دیا ہے قصور میں دو گروپوں میں فائرنگ ہو گئی ایک راہگیر ہلاک ہو گیا جبکہ تین زخمی ہو گئے اس پر مزید تفصیلات جانے کے اپنے نمائندہ قصور سے خلام دستگیر خلام دستگیر مزید بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں قصور نور محل چوب میں آج جو ہے وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہاں پر مقامی کالج کے دو سٹوڈنگ گروپوں میں جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک راہگیر پینتیس سالہ آزم والد رشید جو موقع پر جانبہ ہو گیا اور اس کا جو ہے ایک معصوم آٹھ سالہ بیٹا آیان بھی جو ہے وہ گولی لگنی سے شریف زخمی ہوا ہے اور اس کے لبے جو دو راہ گیر ہیں نمان والد حالت عمر بیس سال اور سلمان والد عمانت عمر بیس سال گولی لگنی سے شریف زخمی ہوئے ہیں اور موقع پر جو تھانا ایڈویزن پولس ہے جو ہے وہ پہنچ کی اور انہوں نے وہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ ایک اسلا سبیت یہاں پہ کہنا تھا کہ صورتحال وہ بہت تشریف زگرتی جا رہی ہے اس سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ اٹھ دا سن پہلے اسی جگہ پر اسی سونگ میں جو ہے وہ ایک محالفین کی فائرنگ سے ایک شف ملک عرف نامی جہاں بہت ہو چکا ہے اور زہمی بھی ہوئے تھے اور شہریوں نے جو ہے وہ ڈی ٹیو قصور سے امن عمان کی صورتحال پر جو ہے وہ تشویر شاہ اظہار کیا ہے اور امن عمان کے حوالے سے ان سے ارتجاب کی ہے کہ اس کو در دیکھا جائے دن بر دن چوری ڈکیٹیوں کی باردات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور قتل و گارد بھی ہو رہی ہے نمائندہ قصور خلام دستگیر ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ قصور سے ہی خبر شامل کریں گے قصور تھانا گنڈا سنگھ کی حدود میں چودہ دن گزرنے کے باوجود ساتھنی کلاس کے بچے خلام ارتجا کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والے پولیس کی پہنچ سے باہر ہیں قصور پولیس خاتروں کا سراخ لگانے میں مکمل ناکام نصر آتی ہے ہمارے نمائندے ملک خورم شہزاد ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی ملک خورم شہزاد بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا جی بالکل قصور تھانا گنڈا سنگھ کے علاقہ میں تیرہ نومبر کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ساتھویں کلاس کے بچے کا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو جو وہ باہر کھیتوں میں پھینک دیا جاتا ہے جب ان کے لوحکین کو پتا چلتا ہے تو وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنا گزر بسر بھی جو وہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ جو وہ پروپر طریقے سے جو وہ نہیں چرد رہی پولیس نے ابھی تیرہ نومبر سے آج پچیس نومبر ہو گئی ہے لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسی کاروائی نہیں کی جس میں ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے تو میرے ساتھ اس بچے کے والد موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں کوئی سوالے سے کیا کہتے ہیں میری تو گزارش ہے کہ وہ جلد جلد کاروائی کریں اور بچے میرے کے قاتل کو پکڑیں میں ایک گریب آدمی ہوں میں گردے کا مسئلہ بھی ہے اور میرا بی پی بھی ہائی ہوتا ہے میرے بچے جو وہ انڈے بیچ کے گذار کرتے ہیں اور کسی نے اسے بے دردی سے قتل کر دی اور ابھی تک کسی نے کسی کا اتنا نوٹس نہیں لیا جتنا لینا چاہیے اور تقریباً آج ہمیں بارہ چودہ دن ہو گئے کوئی کاروائی نہیں ملی جی بالکل آپ نے شہری کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ہم گریب آدمی ہیں اور میرا بچہ جو قتل ہوا وہ بھی اپنی جو پڑھائی کے اخراجات تھے وہ بھی انڈے بیچ کے کرتا تھا ہماری اعلی حکام سے گزارش ہے کہ ڈی پیو کسور اور آئی جی پنجاب اس پر نوٹس لیں جی اب رکھ کریں گے خانے وال کا خانے وال پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیوں کا سلسلہ چاری ہے سلائی پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف تھانوں میں کاروائیوں میں پانچ منشات فروشوں اور چار ناجائس اسلحہ میں ملویس ملسیمان کو گرفتار کر لیا مزید بتائیں کہ تین منشات فروشوں کو گرفتار کر کے چار کلو سے زائد چرز برامت کر لی اور دو شراب فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے کبزے سے بیالیس لیٹر شراب برامت کی گئے جبکہ چار ناجائس اسلحے میں ملویس ملسیمان سے پانچ عدد پسٹل تیس بور برامت کیے گئے ملسیمان کے خلاف الگ الگ مقدمات کا انتراج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے اب روح کریں گے حارون آباد کا حارون آباد میں دو عباشوں نے اس دس سالہ بچے کو بدفیلی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے ملسمان کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے خبرتے آپ کو کہ بلتیا کالونی حارون آباد میں دس سالہ بچے کو دو عباش لڑکوں شکیل اور علی رسا نے بدفیلی کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ بچے رفان علی کے بھائی احسان علی نے پولیس کو درخواست سے پولیستانہ سٹی نے مقدمہ درج کر کے ملسمان کو گرفتار کر لیا ہے اور تفتیش کا آخواست کر دیا جھنگ میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلے میں دو ڈاکوں زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے دیگر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے وزید آپ کو بتائیں کہ چار مسلح نامعلوم ڈاکوں ناکہ لگا کر ڈکیٹی کر رہے تھے کہ گشت پر معمور پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں دو ڈاکوں زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے جبکہ دو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گرفتار ڈاکوں کی شناخت افتخار اور وقاس کے ناموں سے ہوئی ہے جو کہ پنجاب بھر میں چالیس سے زائد مقدمات میں مطلوب ہیں ڈی پیو جنگ حسن عزد علوی کے مطابق گرفتار ہونے والے ڈاکوں ربھی خبرتے ہیں آپ کو سادق آباد سے جہاں پر سندھ پنجاب بارڈر پر مرید شاہ کے قریب مسلح فرات نے پولیس پر فائرنگ کر دی ہے جبکہ فائرنگ کی ضد میں آ کر ایک پولیس اہلکار بھی شہید ہو گیا ہے آپ کو مزید بتائیں کہ سادق آباد کے تھانہ ماجکہ کی حدود میں مرید شاہ کی قریب مسلح پولیس کی ملزمان پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ذرائع کے مطابق تھانہ اور باروں کے اہلکار دو موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر سی پیک کے ساتھ سرویس روز سے اپنی ڈیوٹی پوائنٹ پر جا رہے تھے کہ کمات کی فصل میں چھپے افراد نے ان پر فائرنگ کر دی جس سے امانت نام پولیس ملزم سر میں فائرنگ لگنے سے زخمی ہو گیا زخمی اہلکار کو لاجکنی شیخ زیدہ سپتال رحیمیار خان کا شفٹ کیا گیا جو زخموں کی تاب نال آتے ہوئے شہید ہو گیا ڈی پیو رحیمیار خان کی نکرانی میں علاقے کا سرچ آپریشن چاری ہے اب روح کریں گے کہرول پکہ کا آپ کو بتائیں کہ کہرول پکہ کے رند جادہ قدیمی قبروستان کی چار دیواری نا ہونے کی وجہ سے قبروستان کا تقدس پامال ہونے لگا ہے اس حوالے سے مذہب بتائیں گے حسین خاندرن جی حسین خاندرن بتائیے گا مہا کی شہریوں کا کیا کہنا ہے جی بالکل اس وقت میں کہرول پکہ کے نوائی علاقہ رند جادہ کے قدیمی قبروستان میں مجود ہوں یہاں پر جو ہے قبروستان کی چار دیواریں نا ہونے کی وجہ سے قبروستان کا تقدس پامال ہونے لگا ہے عوارہ کتے جو ہے چوبیس گھنٹے اس قبروستان میں جو ہے دن دناتے پھرتے جو ہے دکھائی دیتے ہیں اس وقت بھی میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لئے علاقہ موقع موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میرے ساتھ اور علاقہ موقع بھی موجود ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے میں احمد جہار والدہ اللہ باش کے راجہ موزہ رنجادہ کا ریائشی ہوں اور اپنی والدہ کی قبر پر روزانہ تقریباً حاضری دیتا ہوں یہاں پر قبروستان کا تقدس پامال ہو رہا ہے عوارہ کتے ہر وقت پھرتے رہتے ہیں چار دیواری گھکا میں بالا سے پور زور اپیل ہے کہ یہاں پر چار دیواری بنائی جائے جی جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنیے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر عوارہ کتوں کا راج ہے اگر میں بات کروں یہاں پر نشائیوں کی تو نشائیوں نے بھی یہاں پر اپنے ڈیرے ڈا رکھے ہیں چوبیس گھنٹے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے نشے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے جو ہے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمیں قبروستان کی چار دیواری دی جائے جی ابھی آپ بتائیں کہ منٹی بہاوتین میں کسان سراپا احتجاج بن گئے کسانوں کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں بڑھتے ہوئی خاد کی قیمتوں سے پریشان ہے اور اگر وہ فصلوں کو بروقت خاد نہیں لگائیں گے تو فی ایکڑ پیداوار متاثر ہوگی جس سے ملک میں اجناس کا بہران پیدا ہوگا انہوں نے حکومت سے خادوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے لوگاں خاد سٹاک کی تھی وہ زمیندار نو خاد نہیں دین دے بلکہ بلیک مارکیٹنگ کار رہے نہیں وزریعظم پاکستان اور وزریالہ پنجاب نو اس طرف دیان دے دے چاہتا اگر اسی خاد نہ پائی اپنی فصلہ تھی صحافی تحفظ بلپاس ہونے کے باوجود صحافیوں پر تشد نہ تھم سکا بستی ملوک پیٹرولنگ پوسٹ کے اہلگار آجہ محمد صدیق نے بستی ملوک کی مقامی صحافی کے ساتھ نارفہ سلوک کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی دی صحافی تحفظ بلپاس ہونے کے باوجود صحافیوں پر تشدد نہ تھم سکا بستی ملوک پیٹرولنگ پوسٹ کے اہلگار راجہ محمد صدیق نے بستی ملوک کے مقامی صحافی کو نازیبہ الفاظ اور مارنے کی دھمکی دی تو بستی ملوک کے صحافیوں نے بستی ملوک پیٹرولنگ پوسٹ کے سامنے سیاہ رنگ کی پٹیاں باندھ کر پیٹرولنگ اہلکار کے خلاف نارے بازی کی اور پر امن اتجاج کیا جس پر ایس پی ہومہ ملتان نے نوٹس لیتے ہوئے اہلکار کو قصور وار ہونے پر ڈی ایس پی نے ایس پی ہومہ کو اگاہ کیا جس پر ایس پی پیٹرولنگ نے پیٹرولنگ اہلکار راجہ محمد صدیق کو محتل کر کے انکواری کا حکم دیا مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد صحافیوں نے اتجاج ختم کر دیا پہاولنگر میں کاشتکاروں کی جانب سے محکمہ انہار کے خلاف پانی فراہم نہ کرنے پر اہتجاج کیا جا رہا ہے کاشکار رہنماوں کا کہنا ہے کہ کاشکاروں کا معاشی قتل بلن کیا جائے کاشتکاروں کی جانب سے چوہتری طاہر مسئول کی قیادت میں اہتجاج محکمہ انہار کے آفس کے باہر کیا گیا اہتجاجی مظاہرے میں پرزور مطالبہ کیا کہ نہروں کی بیجا ورہ بندی بند کی جائے اور منصور شدہ موقع کا پانی پورا کیا جائے حکومتی پالیسی ہے کہ کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائے جبکہ مقامی افسران کاشتکاروں کو خوار کر رہے ہیں ہماری فصلے پانی ناملنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہی ہیں مساہرین نے وزیراعال پنجاب سے اپیل کی ہے کہ کاشتکاروں کو سہولیات فراہم کرنے کا بادہ باہابن لگر میں بھی پورا کیا جائے اب روح کریں گے شیخ پورا کا آپ کو بتائیں کہ شیخ پورا میں انسانوں مچان پر نے دس سالہ طلبہ کو بد فیلی کا نشانہ بنایا اور پرار ہو گیا متاثرہ بچی کے والدین حصول انصاف کے لیے مشکلات کا شکار ہیں مسید بتائیں کہ درندہ صرف دکاندار نے طلبہ سے بد فیلی کی کوشش کی لیکن بچی کے شور مچانے پر ملسم فرار ہو گیا بچی کے والد کی درخواست پر تھانا فیکٹری ایریا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تاہاں ملسم گرفتان نہ ہو سکا محمد یونس کا کہنا ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ زادتی ہوئی ہے اگر پولیس نے انہیں انصاف نہ دیا تو وہ اپنے بچوں سمیت خود کوشی کر لے گا مارا مارا میرے زیادتی ہوئی ہے آج آٹھ دن ہو گیا پریسال نہیں سوندے پہ انصاف چاہیدہ نہ انصاف ملیا خود کوشی کر لے گا اپنے بچے لے گا میری بچی جو تو کلاس میں پڑتی ہے وہ باہر کھیلنے کے لیے گئی لیکن باہر درندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے زیادتی کی میری بچی کے ساتھ پریس ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف چاہیے آج آٹھ دن ہو گیا پرچا کروائے ہوئے لیکن ابھی تک ملسم نہیں پکڑا جا رہا کیوں کیوں نہیں پکڑا جا رہا کون سنیں گا ہم غریبوں کی آواز اگر آپ بھی نہ سنیں گے تو کون سنیں گا خبروں کا سلسلہ جا رہی ہے حاصل ہوں کے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے شہرنامہ شہرنامہ میں خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گا اور ابروح کریں گے سیالکوٹ کا سیالکوٹ میں شدید سموک کے باعث بچے بھوڑھے خواتی مختلف بیماریوں میں مقتلح ہونے لگے کنٹونمنٹ بورد سیالکوٹ کی گاڑیاں پورے شہر کا کچھرہ اٹھا کر گھروں کا سیدھا میں پھینکتی ہیں مزید بتائیں کہ گورنمنٹ گلز ہائی سیکنڈری سکول کے ساتھ کرکٹ کراؤں بھی ہے جہاں گاؤں کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اس مسئلے سے متعلق کئی بار درخواستیں دے چکے ہیں اخبرات اور ٹی وی پر خبریں بھلد با چکے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی کچھرہ پھیک کر اسے آکھ لگاتی چاہتی ہے جس کی وجہ سے کھروٹا سیدھا اور ارد کرد کے علاقے شدید اسموک کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اسموک سے متعلق حکومت کی طرف سے کیے گئے اختمات شاید اخبرات اور ٹی وی کی حد تک ہے عملی طور پر تو نصر نہیں آ رہے راجنپور میں محولیاتی آلوگی اور اسموک کی روک تھام کیلئے راجنپور پولس ایکشن میں آ گئے محولیاتی آلوگی کا سبب بننے والے چھے ملسیمان کو گرفتار کر لیا گیا وزید بتائیں کہ راجنپور میں دھانا کوٹ مٹھن کی حدود میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر ڈی پیو راجنپور محمد افزل نے فوری ایکشن لیتے ہوئے محولیاتی آلوگی کا سبب بننے والے چھے ملسیمان کو گرفتار کر لیا پولس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مسجد قانونی کارہوائی کا آخاز بھی کر دیا گیا ہے ڈی پیو راجنپور کا کہنا ہے کہ محولیاتی آلوگی کی روک تھام کے لیے راجنپور پولس کا ساتھ دیں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کی فوری طلع پولس کو دیں انہوں نے کہا کہ محولیاتی آلوگی پھیلانے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارہوائی کی جائے گی میں نے مہر خلام محمد لالی کا کہنا ہے کہ بھوانہ میرے ہلکی کا اہم شہر ہے یہاں سلکو کی حالت بہت زیادہ خراب تھی جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش کی اب کام اپنے مقررہ وقت میں مکمل ہو جائے گا آپ کو بتائیں کہ بھوانہ ونفرود پر کام کی آخاز پر دورے کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بھوانہ ہلکہ کا اہم ترین مقام ہے یہاں پر مختلف ترقیاتی کام شروع ہو گئے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا رکا ہوا کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے اسی طرح بھوانہ کے لوگوں کا اہم مطالبہ سیبرج کا مزید کہنا تھا سیبرج کا اور بند ایک کی تعمیر تھا جو آج پائے تکمیل کی طرف کام سن ہو کیا ہے مہر خلام محمد لالی کا مزید کہنا تھا کہ 28 کرون روپے کی لاغت سے بننے والا منصوبہ بروقت مکمل ہوگا ابھی آپ کو بتائیں کہ آر ایس سی کے مانا والا ڈاکٹر اسمان کی منمانیہ اروج پر پہنچ گئی ہیں ڈاکٹر کے عملے سمیت مبینہ خفلت اور لاپرواہی سے ایک اور مریض جہاں بہاک ہو کیا ہے اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ روپنا والی میں مریض سید انبر شاہ کو آکسجن فراہم کرنے کے لیے آر ایس سی مانا والا امرجنسی میں اسپتال لائیا کیا مگر ڈاکٹر اسمان کمرے میں موبائل پر مصروف رہے جبکہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے باقی عملہ خوشگپیوں میں مصروف دکھائی دیا برسہ دہائیاں دیتے رہے کہ مریض کی حالت خیر ہونے پر مریض جہاں بہاک ہو گیا برسہ شہریوں نے ڈاکٹر اسمان اور پرائش سے غفلت برتنے والے عملے کو نوکری سے برخواست کر کے قانونی کارفائی کا مطالبہ کر دیا ہے سبھی خبر شامل کریں گے ڈیرہ خاصی خان سے ڈیرہ خاصی خان ریجسٹری برانچ میں کرپشن اروج پر ہے غریب عوام سارا دن لمبی لائنوں میں انتظار کر کے گھر واپس چلے جاتے ہیں جبکہ ریجسٹری برانچ میں آفیس ٹائم کے بعد کام شروع کیے جاتے ہیں آپ کو مزید بتائیں کہ پرائیوٹ افراد پھر ریجسٹری برانچ میں دیکھے جا چکے ہیں وسیر ایالہ پنجاب سردار اسمان بزار کے آبائی شہر ڈیرہ خاصی خان نے اندھیر نگری چوپٹراج قائم ہو گیا ہے انتظامیہ خاموش تمہشائی بن گئی ڈیرہ خاصی خان ریجسٹری برانچ کا اہلکار رشوت کی رقم لیتے ہوئی ویڈیو میٹرو ونیوز کو موصول ہو گئی ڈیرہ خاصی خان کی پریشان اور لاچار عوام میں وسیر ایالہ پنجاب سردار اسمان بزار کمیشنر ڈیرہ خاصی خان اور ڈپٹی کمیشنر سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا ابرو کریں گے ساحی وال کا ساحی وال میں ایشیای ترقیاتی بینک کے تعبون سے چلنے والے پپس پروگرام کے تحت سیبریج منصوبے کی تاخر پر ڈیپٹی کمیشنر نے ناراض کی کا اصحار کیا ہے چینی کانٹرکٹر کمپنی کی جانب سے پسپ کے تحت چلنے والے منصوبے مسلسل التوا کا شکار ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر واجد علی شاہ نے کانٹرکٹر کمپنی کے نمائندہ شی چولنز سے اپنے دفتر میں ملاقات کی ملاقات میں انتظامی کے تحفظات اور شہریوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ پنجاب انٹر میڈیٹ سیٹیزنز پروگرام ساحبال کے ترقی کیلئے گیم چینجر ہے پسپ پروگرام کی یہ منصوبہ جات ورلڈ بینک کے تعاون سے جاریس منصوبے کی سمرات ہر صورت شہریوں تک پہنچنے چاہیے ڈیپٹی کمیشنر کا مسید کہنا تھا کہ پروگرام کے تحت جاری کام جلد جلد پایر تکمیل تک پہنچایا جائے اور ساورج کا کام تیز اور مطلوبہ میار کے مطابق کیا جائے اب روح کریں گے چنیوٹ کا چنیوٹ میں بھی اشیاء خرونوشی قیمتوں کے بعد اب دود اور دہی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا کیا ہے جس سے خریب عوام کی چیخیں نکل آئی ہیں دوسرے جانب دکاندار بھی مہنگائی کرونا روتے دکھائی دیتے ہیں وزی جانتے ہیں کیسر علی بھٹی سے جی کیسر علی بھٹی بتائیے گا جی بلکل ملک بھائی طرح چنیوٹ میں بھی اشیاء خرونوشی قیمتیں بڑھائیں گے اور اس کے بعد پیٹرولیو مسئلات قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں اور اس کے بعد پجلی کا جو ہے وہ بھی ریٹ بڑھا دیا گیا ہے اس وقت میں ایک دکان پر موجود ہوں آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ دود اور قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کیا وجہ ہے کہ دود اور قیمتیں جو بڑھا دی گئیں یہ ہم بل کان سے اتاریں جناب بل کان سے اتاریں دودھ کان سے لیں نہ جس نے تین لاکھ روپے کی بینس خرید دی ہوئی ہے وہ ہمیں دودھ نہیں دیتا یہ شاپر ڈائی سو روپے کلو تھا اب یہ چار سو روپے کلو ہیں ہم کدھر جائیں پٹرول جو ایسی روپے ستر روپے لیٹر تھا اب ایک سو پچاس روپے لیٹر ہے اور یہ شاٹنگ ہو گئی دو سو روپے لیٹر نہیں مل رہا ہمارا تو آئی جوٹ بھی نہیں آیا اور یہ دکان کا کراہ ہم کان سے افورڈ کریں اپنے بچوں کی تلیم ہم کان سے کس سے پیسے لائیں کیا کریں ہم مزدور بندے ہیں آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں ہم پر زور اپیل کرتے ہیں جناب عثمان بزدار صاحب وزیر علیہ پنجاب اور جناب عمران خان صاحب خدا کا خوف کریں خدا کے لیے غریبوں پہ رحم کریں کچھ غریبوں کی طرف دیکھیں اور ہم اپنے ڈی سیو صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ بھی کچھ ہمارا خیال کریں کوئی دودھ کا ریٹ آپ بھی زیادہ دیں ادھر سے وہ پرائز والے آ جاتے ہیں وہ آگے جلمانہ کر دیتے ہیں دکان سیل کر دیتے ہیں پرچہ دے دیتے ہیں ہم کدھر جائیں جی جیسا کہ دکاندار کی آپ نے بات سوال دکاندار کا کہنا ہے کہ ہم وزیر علیہ پنجاب اور وزیر علیہ پاکستان عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ جل میربانی کر کے مہنگائی کا توفان روکا جائے تاکہ شہریوں کو ریلی مل سکے خانپور تھانہ صدر کی حدود میں زمین کے تناسے پر مسلح رات نے شدید ہوای فائرنگ کی مقام پولس کی بے بسی کے خلاف متاثرین سراپا احتجاج من گئے مظاہرین نے ٹی پیو رحمیار خان سے نوٹس لینے کا مطالفہ کر دیا مزید بتائیں کہ خانپور کے نواہی لاکھی موسیٰ خان لارڈ میں چار کنال راسی ہتیانی کے لیے کبزہ گروپ کے مسلح رات نے کیمپ لگا کر اپنے مورچے قائم کر لیے ہیں جہاں کبزہ مافیہ کی جانب سے ہوای فائرنگ کا سلسلہ بھی چاری ہے جسے علاقے میں خوف و حراس پھیل چکا ہے متاثرہ شہباز علی و تیگر اہل خانہ کبزہ مافیہ کے خلاف سے رہبہ احتجاج بن گئے ہیں احتجاج یا فرات نے کہا کہ باسر کبزہ مافیہ نے ہمیں حراسہ کرنے کے لیے مقام پولس سے ساز باز کر کے تھانہ صدر میں ہمارے خلاف چوری کا الٹا جھوٹا اور مفہوزی مخدمہ درج کروا دیا ہے متاثری نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی اور رحمیار خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ساڑھی کوئی نہ کوئی حکومت نہ کہے سنیاں ہی ہر تھان گئے ہیں ساڑھی کسے بات نہیں سنی ایس پی نے ایس پی نے ڈی ایس پی نے ڈی پیوں نے ساڑھی کسے بات نہیں سنی یہ ساڑھا مسئلہ حل کیتا جائے میرے نے ہزاری خان دشتی ہے مہتے گلہ اللہ رہنے اللہ خان دار میں جگہ ہے میری یہ مرچے بڑی کھڑن سارے بال باہر کنی میں دے خوف حراس چن سارے بال اب روح کریں گے شیخ اپورا کا شیخ اپورا میں گننے کے رسے تیار ہونے والے گڑھ کے لیے شہریوں کا روچھان پڑنے لگا ہے لوگ چینی کی بڑتی قیمتوں کے باعث گڑھ استعمال کرنے کو ترچی دیتے ہیں گڑھ کی تیاری کس طرح سے کی چاہتی ہے آئیے چانتے ہیں اپنے نمائد امانہ چوہتری سے جی امانہ چوہتری بتائیے گا جی بلکل میں صد موجود ہوں شیخ اپورا میں اگر بات کریں چینی کی تو چینی نیاب ہونے کے ساتھ چینی کی قیمتیں اسماع سے باتیں کر رہی ہیں اور دوسری طرف اگر بات کریں پاکستان کا جو قومی جو گننے کا رس ہے اس کو رس کی اگر بات کریں تو گننے کے رس سے یہاں پہ گڑھ تیار کیا جا رہا ہے گننے کو پہلے بیلنے میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے آواز اس کے رس کو نکال کر ایک بڑے سی کڑائی میں گرم کیا جا رہا ہے اور جب یہ ٹھوس ہونے کی شکل اکتیار کرنے کے قریب ہوتا تو اس کو بڑے بڑے پیسس میں نکال کر گڑھ تیار کیا جا رہا ہے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور گڑھ خریدتے ہوئے بھی نظر دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف اگر بات کریں ان کے نقصانات کی گڑھ کی تو گڑھ کا کوئی نقصانات نہیں ہے ان کے فائدے ہیں لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ چینی کو پیچھے چھوڑ کے گڑھ کا استعمال کیا جائے تاکہ ہم بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور ان کے فائدے بھی حاصل کرسیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ سنبڑیال کبرڈی فیسٹیول دوہا سریکس کلووال کی ٹیم نے اپنے نام کر لیا کھلاڑیوں نے عالی کارکردگی پر تماشائیوں سے خوب دا سمیٹی اور ٹیموں کو انعامات بھی دیئے گئے مسید بتائیں کہ انتظامی کی سرپرستی میں سنبڑیال کے موسا کلوال میں ہونے والا کبرڈی فیسٹیول دوہا سریکس کلوال کی ٹیم نے بلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت لیا مقامی ٹیموں کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے کبرڈی کے نام پر کھلاڑیوں نے فیسٹیول میں شرکت کی سبقت لے جانے کے حصول میں کھلاڑی ایک دوسرے پر خوب چھپتے تماشائیوں کی بڑی تعداد میں بھی اچھا کھیل پیش کرنے پر کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ کبرڈی میچ کے آخر میں اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیموں میں میڈل اور نخت انعامات بھی تقسیم کیے گئے اب روح کریں گے ننکانا صاحب کا ننکانا صاحب میں پنجاب امرجنسی سرویس ریسکیو ڈبل پن ڈبل ٹو ننکانا صاحب کی ریسکیو ذرائع کے مابین مونسپل کرکٹی سٹیڈیم میں اسپورٹس کا انعقاد کیا گیا اب مذہبت آئیں کہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب امرجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رزوان نصیر کی ہدایت پر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر محمد اکرم پنفر کی قیادت میں گالہ کا انعقاد کیا گیا اسپورٹس گالہ میں ریجنل امرجنسی آفیسر لاہور ڈیویشن ڈاکٹر محمد آسم نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اسپورٹس گالہ میں کرکٹ بیڈمنٹن رسہ کشی پچاس میٹر دوڑ شطرنج لڈو اور دیگر کھیلوں کے مقابلہ جات بھی کروائے گئے اسپورٹس گالہ میں سلے بھر کی تینوں تحصیلوں کے ریسکیو آفیسرز اور ریسکیوئرز نے بھرپور حصہ لیا اسپورٹس گالہ کے آخری روز ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ننکانہ الیون اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شاہکوٹ الیون ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ بھی کھیلا کیا شہنامے سے فیل وقت اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو و نیوز